بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اس وقت لاکھوں کروڑوں بلکہ اگر میں کہوں عرب سے زہد لوگوں کے ذہنوں میں دو سوال ہیں نمبر ایک کہ یہ لاک ٹاؤن کب تک رہے گا ہم کب نارمل زندگی کی طرف آئیں گے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو ہم آپس میں میٹرز اور فٹوں میں فاصلہ رکھ رہے ہیں یہ فاصلہ اور یہ ڈسٹنس کب تک قائم رہے گا تو اس کا جواب انتہائی مشکل اور انتہائی سادہ ہے سادہ جواب ہے اس کے تین طرح کے آپ کے پاس جواب ملیں گے نمبر ایک جب تک ہمارے پاس ہرڈ ایمیونٹی نہیں ہوتی نمبر دو جب تک کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کی ویکسین نہیں ملتی اور نمبر تین جب تک ہم لوگ ایک بڑے بیمانے پر سرویلنس کر کے ارلی ڈیٹیکشن سے اس کو ٹیسٹنگ کا ایک پروسس شروع نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہرڈ ایمیونٹی ہوتا کیا ہے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب خاندان میں یا دوستوں میں کسی کو فلو ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا جن کو کبھی زکان نہیں ہوتا جن کو کبھی خانسی نہیں آتی اس کی وجہ کہ وہ قدرتی طور پر اللہ نے ان کا مدافعتی سسٹم جو بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے اسے مضبوط بنایا ہوتا ہے اسے ایمیونٹی سسٹم کہتے ہیں یہ ہر انسان کا ایک سا بلکل نہیں ہوتا سب لوگوں کے اندر ڈیفرنٹ طرح کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے عام طور پر جب ہم ایک معاشرے میں ایک علاقے میں ایک جگہ پر رہتے ہیں تو آپس میں میل جول سے وہ بیماریاں جب پھیلتی ہیں تو کسی حد تک یہ ایمیونٹی سسٹم یا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے اب چونکہ ہم ایک ڈسٹنسنگ کے مرحلے میں ہیں ہم ایک دوسرے سے دور رہ رہے ہیں تو یہ ایک لمبے پروسس کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہمارا ایمیون سسٹم اس فلو سے نبروازمہ ہونے میں کافی ٹائم لے گا کیونکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی فلو کسی کو ہوتا ہے تو وہ تین دن، چھ دن، آٹھ دن، دس دن کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کی جلد پر کوئی کٹ لگے تو کچھ دن بعد آپ کی جلد بھر جاتی ہے زخم ختم ہو جاتا ہے نشان ضرور رہتا ہے لیکن نہ درد تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی مسئلہ اس کے بعد بنتا ہے لیکن اس ہرڈ ایمیونٹی کو بننے کے لیے کافی ٹائم درکار ہے جو کہ ہمارے پاس COVID-19 میں بلکل نہیں بوریس جانسن نے انگلینڈ میں یہ ٹرائی کی ہرڈ ایمیونٹی کے سلسلے میں لیکن انہیں ان کے پر پریشر بنا اور وہ پھر دوبارہ ایک روایتی انداز جس طرح پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے لاکڈاؤن اور سوشل ڈسٹنسز کی طرف آگے دوسرے نمبر پر اس کی ویکسین ہے ویکسین کی تیاری میں اس پر ٹیسٹنگ میں کمرشل انتظام جو بنیں گے اور مارکٹ میں جب عام لوگوں تک پہنچے گی اس میں یہ تقریباً 18 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے اور تیسرے نمبر پر اگر ہمارے پاس چائنہ کی طرح کا ایک بڑا سرویلنس سسٹم ہو دنیا میں جس طرح ان کے پاس ویچیٹ کا سسٹم ہے کہ بندہ گھر سے نکلے اس کا چیرہ سکین ہو وہ اگر ڈبل اوٹی لینے جائے تو وہاں اس بندے سے رابطہ ہو جس بندے سے اس کا کنیکٹ راستے میں ہوتا جائے وہ سب کے سب لوگ سکیننگ کے تھروں سوفیر کے تھروں ان کے پاس ویچیٹ کے تھروں وہ میسج آ جائے کہ یہ لوگ انفیکٹڈ ہیں ان سے بچے اور ایک بڑے لارج پیمانے پر اگر ہم کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہوں گے جو انفیکٹڈ لوگ ہوں گے ان سے الگ کریں تو پھر ہم بچ سکتے ہیں لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھ ماہ یا جتنا بھی عرصہ ہے اس کے بعد جو ہی لوگ آپس میں دوبارہ میل جول کریں گے دوبارہ انٹرنیشنل فلائٹ سٹارٹ ہوگی تو کیا یہ دوبارہ وائرس پھیل سکتا ہے اسی لئے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم اس کو آسان لے رہے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے سلسلے میں جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اس وقت شدید ذہنی تناؤ اور ڈپریشن اور اکیلے پر انتنہائی کا بہت سے اوورسیس پاکستانی جیسے میڈلیس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اکیلے رہ رہے ہیں گھروں میں وہاں پر ان کی فیملی بچے یا دیگر لوگ نہیں ان کے لئے کمرے میں سارا سارا دن بیٹھے رہنا انتہائی مشکل کام ہے ایسے میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے امیون سسٹم کو خود سے کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پروٹین جیسے ہم انڈے کھاتے ہیں ہمارے لیسن ہے اس کے ہماری مرچ مسالے حلدی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ریگولر ایکسرسائز کریں تو ماہرین کے مطابق جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کا امیون سسٹم عام لوگوں کی نسبت بہتر ہے آپ بھرپور نیند لیں آپ کوشش کریں آٹھ کھنٹے سونے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سورج کے سامنے سورج کے نیچے رہیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم بہتر سے بہتر ہو اور سب سے بڑھ کر ذینی تناؤ اور پریشانی سے دور رہیں فال فروٹ کہیں آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ میں ایک ایسے ملک کے لوگوں سے یا اپنے ایسے دوستوں اور بھائیوں سے بات کروں جہاں پر خوراک کا مسئلہ ہو لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ کو ان حالات میں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے وزیراعظم کا جو فنڈ قائم ہوا ہے اس کے لیے جو لوگ جو باثر لوگ ہیں دنیا بھر میں لوگ مجھے بھی میسیجز بیجتے ہیں ہم لوگ بھی کٹیبیٹ کر رہے ہیں سب مل کر اس وقت ان تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑیں جن لوگوں کو اس وقت ہماری اشد ضرورت ہے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ دو مہمان ہیں اور دونوں اپنی اپنی دنیا میں بڑا نام ہیں ایک سجادہ نشین بری امام کے جو گدی نشین ہے پیر سید حیدر گیلانی صاحب اور دوسرے موڈرن دنیا کے مفتی ابو لیت صاحب جن کو آپ شاید یوچیوب اور فیس بک پر آپ بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ مفتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موڈرن اسلام کی طرح بھی ہیں تو یہ دو مختلف طرح کے گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں میری خواہش ہے کہ آپ یہ پورا پروگرام دیکھیں اور ان دونوں کا نکتہ نظر اس سلسلے میں دیکھیں کہ لاک ٹاؤن میں ذہنی پریشانی میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی پریک کے بعد اچھا مفتی ابو لائیت صاحب یہ بتائیں آپ پاکستانی بون بریٹش بون پاکستانی مفتی ہیں یوکے میں اس وقت کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں کیا صورتحال ہے وہاں پر اچھا یعنی کس اعتبار سے یہاں پر لوگ تو کافی پریشان ہیں لک ٹاؤن ہیں فیلحال کچھ وقت پہلے تقریباً تو تین ہفتے پہلے کافی پھنک پائی کا ایک سیناریو تھا وہ کافی خاموش ہو گیا ہے لوگ یعنی اس اعتبار سے حسابہ معمول جو زندگی ہے وہ پہلوں سے مگر لوگ ابھی بھی پاوند ہیں محدود ہے اپنی گھروں میں کام کے زاویہ سے کافی متاثر ہیں لوگ اور ایک گھبراہت سی بھی ہے کہ لوگ کیونکہ ایک انسیٹنٹی ہے پتہ نہیں ہے کہ کس جہت میں یہ بات اچھا مفتی صاحب پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ٹاؤن کے سلسلے میں پولیس کافی تاون بھی کرتی ہے لوگوں سے تاکہ وہ گھروں میں لیں لوگ رزسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ جو یوکے میں ہیں یا باہر ہیں کیا آپ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں آپ کو کوئی رزسٹنس یا پریشر کی ضرورت پڑتی ہے نہیں یہاں پر بھی مشکل ہے مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک ہوتا ہے بیسے باہر جانا جیسے گھومنا پھرنا زاویہ سے بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں ایک ہے کام کے متعلق راشن پیسے کام کرنا تو یہاں پر چلو یہ سہولت ہے کہ کافی چیزیں جیسے آپ گھر سے کر سکتے ہوں جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں نے اپنے دفتروں کو جیسے ویچول آفیسز بنا لیے ہیں اس طرح سے سب کچھ کو انوائن منتقل کر دیا اب ظاہری بات ہے یہ ہر ملک میں اس طریقے کا کہ وہ سہولیات جو ہیں سہولات وہ ممکن نہیں ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے اور یہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی لوگ تنگ ہیں مگر ایک ڈر بھی ہے کیونکہ ایک ڈر ہے کہ دیکھو اتنے لوگ مر چکے ہیں اتنے لوگ مر رہے ہیں تو یہ بھی ایک جس ایک موٹیویشنل ٹھول ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے اچھا گلانی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو لوگ گھروں میں لاک ٹاؤن ہیں ایک قسم کے محصور ہو چکے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو یہ کہ کبھی کوئی ایک نارمل روٹین میں اگر کوئی کرفیو ہو جس میں لاکڈاؤن ہو یا گھروں میں محصور آنے کے لئے لکھا گئے تو پھر تو آپ دیگر چیزیں استعمال کریں شغل میلے کے لئے کریں لیکن یہ کہ چونکہ ایک وبا کی صورت ہے تو ایسی وبا کی صورت میں لاکڈاؤن جب ہوا ہے تو میرے صاحب سے یہ پہلے برا وقت اگر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے ہم نماز روزہ بھی کر رہے ہیں غیر مسلم وہ سمجھ آتا ہے لیکن مسلمانوں کے کیوں ہیں اس کا مطلب ہے ہماری غلطی کر دیں وہ کریں ٹھیک ہے تاکہ اس حفظ سے محفوظ رہیں میں نے اپنے لاست ایک کلپ میں یا اللہ یا حفیظو کا ورد بتایا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ حضور نبی قریم صلی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم آزم لے کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو یہ حفیظو اللہ کے اسم آزم میں سے اسم آزم ہے تو اس کو لے کے کر کریں تو انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی مفتی صاحب بات تھوڑی ٹیکنیکل ہے لیکن آپ کے جو پرائم منسٹر بورس جانسن جن کو ابھی کرونا وائرس ہو بھی گیا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہرڈ ایمیونیٹی انہوں نے یوکے میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگوں کا ایمیون سسٹم جو ہے اس کو یوز ٹو ہو جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فارمولا چل سکتا ہے یہ پھر یعنی دوبارہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو وائرالوجیز سوریستہ کے ایکسپرٹ بہتر سمجھتے ہیں ہر کسی کا جیسے ہم تو اس میں یعنی نون ایکسپرٹ ہیں ہمارا ایک اپنا نظریہ ہم سمجھتے ہیں بلکل یعنی میں کچھ باتوں میں متفق ہوں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اگر ایک بیماری پھیل جائے ایک حد تک لوگ یعنی کیونکہ اکثر جو آبادی ہے وہ اس سے یعنی کسی خاص منفی طریقے سے متاثر نہیں ہونے والی آپ کے پاس کوئی یعنی سولتیں ہونا فراہم کرنا ان کے لئے جیسے ہسپیٹل پیٹ یہ چیزیں بہت اہم ہیں اگر یہ چیزیں ہیں اگر یہ چیزیں یعنی ان اوڈر ہیں تو کوئی بھی ملک وہ اس کو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے مگر یہاں پر بھی یہ چیزیں نہیں تھیں یعنی اتنی ہسپیٹل پیٹ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک وقت میں اتنے لوگ بیمار اس تائید کے نہیں ہوتے اتنے ونٹلیٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ہاں تو اس میں بھی میرا ایک نظریہ ہے کہ یہاں پر حکومت اس یعنی اس زاویہ سے کافی سست رہی ہے یعنی انہوں نے ہسپتال ایک چلو قائم کیا ہے نائٹنگ مگر یہ بھی کتنے حدثے کے بعد اور حالان کہ اس فرصت میں ان کو چاہیے تھا کہ پانچ دس ہسپتال دس تو آسانی سے یعنی پورے ملک نے قائم ہونے چاہیے ہم اچھا پیر سب اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو لوگ درگاؤں پر زیارات پر یا اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کنجوں پر جانا چاہتے ہیں انہیں ڈاکٹرز کی طرف سے یا جو سائنس کے مطابق ان کو لوگوں سے ملنا چاہیے فاصلہ رکھنا چاہیے لیکن وہ لوگ آنا چاہتے ہیں آپ گدی نشین ہیں آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے اپنے مریدین کو اور جو افکار حضرت بریمان سرکار کے تھے یا دیگر علیاء کے ان پہ عمل پہ رہا ہوں تو ملاقات ہی ملاقات مفتی صاحب جس طرح آپ نے اتنے بڑے ملک وسائل کے بارے میں بات کی سٹرگلنگ فیز میں تو پاکستان سے کمپیر کریں یوکی کا پھر کچھ تو دیکھا ہوگا اس بارے میں شاید بالکل میں بالکل up to date نہیں ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مگر یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں خبروں پر تو ہاں اس میں کئی ملک یہی تمہیں یعنی اصل مدہ یہی ہے کہ یہاں پر یہ جو عدم عمل یعنی اس پر ان اکشن جو یعنی کوئی اکشن نہیں اٹھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کیا وہ سستی ہیں حالانکہ یہ جو ملک ہے اس کے عام لوگ جو ہیں وہ کلچر ایک سستی والا کلچر نہیں ہے اور دوسری بات ہے ریزورسز کی کمی بھی نہیں ہے پیسے بھی ہیں ریزورسز بھی ہیں سوچ بھی ست کچھ ہے تو اس لئے تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں پھر اب تک یہ ہوا کیوں نہیں بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمیشہ مریدین نظرانے پیش کرتے رہے ہیں آج مریدین پر مشکل وقت ہے پیر صاحب یا آپ جیسے جو بڑے گدی نشین لوگ صاحب حیثیت لوگ آپ لوگ ان کے لئے کیا کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کا لائے عمل ہے جی میں کہ رہوں یہ ایک مس کنسپشن ہے بسکلی جس کو میں دور کرنا ہوگا کہ لوگوں میں غلط تاثر پایا جاتا ہے کہ جو مظہرات پر پیر ازراد بیٹھے ہیں یہ لوگوں سے نظرانے بٹولنے کے لئے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے الحمدللہ میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے یہاں پر ایک اورا سیٹ سسٹم ہے ہمارا اپنا ایک بزنس ہے ہم اس کے ذریعے چلتے ہیں اور جو بھی محافل پیر امام سرکار پر ہوتی ہیں نبی پاک تلسم کی محفل ملاد مولا سرکار یا دیگر کسی بھی اسلامی تیوار کے اوپر ہو اس میں کتن ہم کسی سے چندہ نہیں مانگتے ہم اپنی بیسس کے اوپر کرتے ہیں تو ہمیشہ سے اولیاء اللہ کا وطیرہ دینے کا نہیں رہا اب اگر اپنی خوشی سے آکے اس مزار روک تو نہیں سکتے لیکن کسی سے مانگنے کا تصور نہیں ہے کچھ مزارات یہ مل پریکٹسز کر رہے ہیں جن کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم چونکہ اولیاء اللہ کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم ہمارا تو کام ہے لوگوں کو دینا اور یہ جو صورتحال ابھی فوٹ پڑی ہے تو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان تو ابھی ریلیف فنڈ قائم کی ہے الحمدللہ پی رہا اس دی ون سے ایسے لوگوں کی جو صفید پوش ہیں غریب بندہ ہر بندے کے آگے ہاتھ پھلا کے راشن کی لسٹوں میں نام لکھوا کے اپنا راشن لے لیتا لیکن جو صفید پوش طبقہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلا اور ہم ان کی محلی درست بھی رہے ہیں ان کو راشن بھی کسی طریقے سے پہنچ رہے ہیں لیکن یہ کوئی ایسی چیز ہی کہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر ہیں یہ ہمارا اور اللہ کا ماملہ ہے کہ چھپ کے بھی خرج کر سکتے ہیں اور ظاہری طور بھی کر سکتے ہیں جب ہم ظاہری طور بھی کرتے ہیں تو ہم ببانگ دھول کرتے ہیں اور جب چھپ کے کرتے ہیں تو محض اللہ کی رضا کے لئے ہم چھپ کے بھی کرتے ہیں اور الحمدل اللہ ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی گدی ایسی نہیں آپ گدی کو تو چھوڑیں میں یہاں پر وٹنس کی ہے کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑی سی کپیسٹی ہے وہ اپنے اردگر لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہ خامخواہ آئی کریئر کیا جا رہا ہے کہ راشن سے بھوک سے لوگ مر جائیں اللہ نہ کرے یہ پاکستان آئے کوئی اور ملک نہیں ہے غیر مسلمان کا نہیں ہے آس پاس کے لوگوں دے کے خرج کریں آپ یقین مانے میں نے خود بٹنس کیا ہے لوگ اس طریقے سے لگے ہوئے لوگوں مدد کرنے کر گئے میں تو حیران ہوں مفتی صاحب آپ اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں ذینی تناؤ ڈپریشن پریشانی بڑا مشکل ہے اس طرح تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کی ایکٹیویڈیز کیا ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو کام اگر آپ گھر سے کر سکتے ہیں چلو آپ کیجئے مگر یہ جو سب کچھ ہے یہ سمجھو گے مگر اس پہ آپ کو ایک سٹرگل کرنا پڑے گا نفس کے خلاف یعنی ذہنیت کے خلاف اگر آپ لا سکتے ہو یہ بہت ہی اہم ہے مگر اگر آپ ایک پوزیٹیو طریقے سے بھی سوچ لیجئے مصبت انداز سے دیکھئے بہت سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں چلو آپ یہ سکھ رہے تھے کہ کچھ وقت میں یہ کام کرنا تھا وہ کام کرنا تھا اگر وہ کام گھر سے ہو سکتے بڑی ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کام کر رہے کہ کسی طریقے سے یہ فرقہ واریت کا جو ناصور اس کو ختم کریں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی افشاد سماع جیا کیا یہ جو اختلاف لوگوں نے ڈالا ہے کتاب کی بات میں میں کتاب کی بات کروں قرآن کریم کی یہ محض انہوں نے ذاتی اپنی ذکر کی وجہ سے ڈالا ہے کہ اگر ایک نے صحابہ اکرام کو مانا شروع کر دی دوسرا نہیں مانے گا جس نے اہل بیعت کو مانا دوسرا اخلاف بولنا شروع کر دے گا یہ ایسی ضد ہے جس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے اوپر کام آئی اس کا کوئی مسئلک نہیں ہے یہ ایسی تفریق نہ کریں یہ تو وقت متحد ہونے کا تو اگر پہلے کبھی نہیں متحد ہو سکے تو اللہ کا خوف کریں اب تو متحد ہوں میں نے یہاں پر پی رہا اس کے پلیٹ فارم سے چونکہ میں گھر میں محسوس ہونی میری ایکٹیوٹی چھوٹی موٹی اللہ کے شکر چل رہی ہیں تو لیکن جو میرے پاس اکیلے بیٹھنے کا ٹائم ہے اس میں بیٹھ کے میں بھی سوچا کہ سارے ویکسین تیار کرنے میں لگے ہو ہیں تو کیوں نہ میں بھی کوشش کروں کہ ویکسین تیار کروں اس کی کرونا کے لیے تو میں نے الحمدلللہ ایک ویکسین تیار کر لی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے اس چینل کے ذریعے اس کو ذرا ویکسین کہ جب خود چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی کے بیمار بچے کے علاج کرانا شروع کر دیتا ہوں میں یہ ویکسین جو بتا رہا رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَسْر إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر إِلَّا اللہ کی مخلوق پہ خرج کرنا مفتی صاحب مجھے کرکٹ گین لگی تھی تو میرے بال جو نہیں آتے یہاں پر دین ہم سے بہت زیادہ جانتے مفتی دین پر نولیج آپ کی گرپ ہے آپ کی جو داڑی ہے اس کے بارے میں میں بہت کومنٹس لوگوں کے دیکھے اس آپ کی تصویریں باڈی بیلڈنگ وغیرہ کی اور ساری تو اسلام اور موڈرلزم اسے اب کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایک تو میرا پورا ویڈیو ہے یوٹیوب پہ جس میں بات کرتا ہوں مگر یہ جو دو الگ بات ہیں ایک دوسرا داری کا مسئلہ بیت کا مسئلہ تو جہاں تک موڈرن کا بات ہے تو ہم خود موڈرن کا یہی مطلب ہے کہ اپنے وقت کے مطابق تو ہم اب اسی وقت میں جی رہے ہیں اب تو ہماری ذہنیت بھی اسی وقت کی ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں شریعت کا یہی تقاضی ہے کہ دین اسلام یہ نہیں کہ صرف ساتوی صدی صرف اسی وقت کے لئے آیا تھا اور انہی لوگوں کے لئے اور اس دین کا یہ مقصد تھا کہ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب حسب طاقت وہ اپنے آپ کو عرب بنا لیں اور انہی کی طرح کپرے پہنیں انہی کی طرح اونٹ پہ سوار حمومی کے طرح سب کچھ کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں غلق فہمی ہے اس میں ہمارے جو اہل سنت ہیں سنی علماء ہیں جو سنی سے مراد یہ نہیں کہ جو پاکستان ہندوستان میں سمجھتے ہیں اس مقصد یہ کہ جو شقہ اہل سنت کے مطابق اس میں چار مذاہب آتے ہیں ان لوگوں کے کافی الگ الگ نظریہ ہیں جن کو فقہ کہتے ہیں اربی میں مذاہب کہتے ہیں مذہب اردو میں دین کا مطلب سمجھ لیتے ہیں مذہب سے مگر یہ جو فقہ ہیں ان میں الگ رولنگ ہیں احکام اب ہر فقہ کے نزدیک دھاری کا وہی حکم نہیں جو حنفی مذہب میں ہوں پاکستان میں ہنفی فقہ حنفی کے مطابق چلتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں دیکھئے ایک مشتاری رکھنا واجب ہے اب یہ دوسرے مذاہب یہ نظریہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے ہاں ایک دھاری تھی رسول اللہ صلی اللہ کے پاس مگر انہوں نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا کہ دھاری کس طریقے سے ہوں نہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خصوصی دینی کام ہے یعنی جزیرہ عرب میں ہر کسی کے پاس دھاری تھی یعنی وہ جو کفار قریش تھے ان کے پاس بھی لمبی دھاریاں تھی یہ کوئی خصوصی اسلامی کام نہیں تھا یعنی کئی علماء کے نزدیک تو ایک دھاری رکھنا اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں چلو کے جو چھن ہیں جس کو عربی میں ذکن کہتے ہیں اس پر صرف بال جو ہوتے ہیں اس پر دھاری کا اقلاق کیا جاتا ہے مفتی صاحب جو لوگ گھروں میں سو قید ہیں ان کے لئے کوئی ہدایت کوئی پیغام کوئی ایسی بات جو انہیں کرنی چاہیے اس دوران میں یہ یعنی ایک اپورچونیٹی بھی ہے آپ دیکھ آپ ویسے بھی پابند ہیں محدود ہیں چلو کچھ سیکھ لیجئے اگر ہو سکے چلو عربی شاید یعنی ایک موقع ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر موقع میں عربی سیکھ نہ چاہتا ہوں تو ایک موقع ہے انشاءاللہ لوگ یا کچھ بھی اگر وہ مشکل ہے تو کچھ اور ہی سہیں چیز سیکھنے کی کوشش کریں کوئی اللہ رسول کا ذکر کریں زیادہ نماز اور اپنی چیزوں کی پابندی کریں ساتھ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں جو جو آپ کے ارمان خواہش ہیں جو مجھے وقت نہیں ملتا اس کا بہترین استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ